اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں نجیب درکی کے بارے میں ناظرین موت کو زندگی کا محافظ بھی کھا جاتا ہے جب تک مقررہ وقت نہیں آتا انسان بڑی بڑی مشکلات اور حادثوں سے نکلتا رہتا ہے مگر جب محلت ختم ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا گانٹا ہلکی سی کھانسی یا سرد کا معمولی سا درد بھی انسان کو زندگی کی سرحدوں سے باہر پھینک دیتا ہے اسی طرح کی ایک افسوس ناخور سننے کو ملی کہ افغانستان کرکیٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹس میں نجیب طرح کئی زندگی کی واضی ہار گئے چار روز قبل دو اکتوبر 2020 کو جلال آباد میں روڈ کراس کرتے وقت نجیب کو ایک کار نے تیز رفتاری کے باعث ہٹ کیا آپ کے سر پہ چوٹ آئی آپ کو قریبی ہاسپیٹل میں رکھا گیا آپ کی سرجری کی گئی لیکن آپ قومے میں چلے گئے چار روز بعد چھے اکتوبر 2020 کو آپ کی وفات کی اطلاع افغانستان کرکٹ بورٹ کے افیشل ٹویٹر آکاؤنٹ نے دنیا کو دو مختصرا نجیب کی زندگی اور کیریئر کی بات کریں تو نجیب دو فیبری انیس اکانے کو افغانستان میں پیدا ہوئے دو ہزار یارہ سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا شروع کی دو ہزار چوتہ میں افغانستان کی نیشنل ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا دو ہزار سترہ میں ونڈے ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے آئر لینڈ کے خلاف پہلے آ ونڈے کھیلا دائیں ہاتھ سے کھینے والے بیٹسمن تھے اور رائٹ آم آف بریک بولنگ بھی کر لیتے تھے ٹیم میں آپ کو اوپنر کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا تھا اور آپ کے فینز نے آپ کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا نجیب اچھے اخلاق والے اچھے انسان تھے کرونا وبا کے دروں میں ملک کے کمزور طبقوں کی مدد میں پیش پیش رہتے تھے آپ کی وفات یقیناً افغانستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا نقصان اور سانحہ ہے افغانستان سمیت دنیا بھر سے کرکٹ کے شائقین نے آپ کی وفات پہ گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا آپ کی نماز جنازہ میں ملک کے اعلی احتیداروں اور ساتھی کرکٹرز نے شرکت کی اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے لوہیکین فینز اور آپ کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ